ورڈ آف سٹوریز میں خوش آمدید السلام علیکم یہ ویڈیو ایک چرواہے کے عجیب واقعہ پر مبنی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ٹائم پر مل سکے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمند میں آیا وہ یہودیوں کی بکرییں چرائیا کرتا تھا خدمند میں پیش ہونے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا اس چرواہے نے پوچھا کہ اگر میں اسلام کی دعوت قبول کرلوں تو اس کا کیا انجام ہوگا اور میرا کیا رتبہ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے بھائی بن جاؤگے اور ہم تمہیں گلے لگا لیں گے تو اس چرواہے نے کہا کہ میں تو ایک معمولی سا چرواہہ ہوں اور میرے جسم سے بدبو بھی آ رہی ہے میں تو ایک سیاہ فام انسان ہوں آپ مجھے کیسے گلے لگائیں گے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ضرور گلے لگاؤں گا اور تمہارے بدن کی بو اللہ تعالی خشبو میں تبدیل کر دیں گے یہ تمام باتیں سن کر وہ فوراں مسلمان ہو گیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اپنے گلے لگا لیا اس چرواہے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اب میں کیا کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو نماز کا ٹائم بھی نہیں ہے جو میں تجھ سے نماز ادا کرواؤں اور نہ ہی روزوں کا مہینہ ہے کہ تُو روزہ رکھ سکے اور نہ ہی تجھ پر زکاة فرض کی گئی ہے اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اس چرواحے نے کہا میں جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہو جاتا ہے اس کے لئے دو میں سے ایک ہی صورت ہوتی ہے یا غازی یا شہید تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو گیا تو آپ میری زمانت لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی زمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دیں گے اور تمہارے جسم کی ودبو کو خشبو میں تبدیل کر دیں گے چنانچہ وہ چراوہ بکریاں چلاتا ہوا وہاں تک پہنچا تھا اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ یہودیوں کی بکریاں واپس کر کے آؤ کیونکہ یہ تمہارے پاس امانت ہیں لہذا وہ شخص بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شریک ہوا اور درانے جنگ شہید ہو گیا جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے گئے ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو صحابہ کرام نے کہا کہ شہید ہونے والوں میں سے یہ ایک آدمی ہے جسے ہم نہیں جانتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کہ میں اسے جانتا ہوں یہ ایک چروہا ہے اور یہ وہ عجیب و غریب بندہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اسے سیدھا جنت میں بھیج دیا ہے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی بدبو خشبو میں تبدیل ہو گئی ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارا خاتمہ بھی دین اسلام پر ہو